خان صاحب کی آج کیس تھا خان صاحب کو اگر دیکھیں تو ان کی باڈی لینگویج ہمیشہ کی طرح بہترین اور آسمانوں پر چھونے والی ہے بوشا بی بی کے پچھلے دنوں میں تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ ناساس تھی لیکن آج وہ آئیں ہی تھی خان صاحب بھی جو ہے آج کافی زیادہ پرسکون بھی تھے کیونکہ بوشا بی بی کو دیکھ کے ظاہری بات ہے خان صاحب جو ہے وہ دل سے بھی زیادہ خوش ہوئے ہوں گے خان صاحب کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب کو عوام کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اور وہ عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں میں اس بات کی گواہ ہوں کہ بوشا عمران کا سیاست سے یا ان جو کیا کہتے وزارتوں سے کس کو ٹکٹے مل رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق عمران خان سے ہے ان کی رہائی سے ہے ایم بائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے ازام پاکستان جیسے کہ آج کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کی آج کیس تھا اور پہلے ایک جج بشی جو ہے وہ چلے گئے تھے اور اب نئے جا جائیں اور اس کے بعد جو نیب کا آج کیس تھا اور اس میں خان صاحب کو اگر دیکھیں تو ان کی باڈی لینگویج ہمیشہ کی طرح بہترین اور آسمانوں پر چونے والی ہے اور آج کا دن تھوڑا سا زیادہ ایک طرح سے انتظار کن تھا کیونکہ بشی بی بی کو سزا کے بعد جو ہے آج ان کو لایا گیا تھا ملاقات کے لیے وہ بھی کل جو ہے وہ پیٹیشن کی تھی جس کی وجہ سے بی بی کو ملاقات کے لیے لایا گیا اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بشی بی بی کے پچھلے دنوں میں تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ ناساس تھی لیکن آج وہ آئیں ہی تھی اور انہیں دیکھ کے جو ہے وہ انتہائی خوشی ہو دیتی کہ آئیں ہی ہیں اور خان صاحب سے مل رہی ہیں اور خان صاحب بھی جو ہے آج کافی زیادہ پر سکون بھی تھے کیونکہ بشی بی بی کو دیکھ کے ظاہری بات ہے خان صاحب جو ہے وہ دل سے بھی زیادہ خوش ہوئے ہوں گے اور ایک چیز جو آج کیسے سے متعلق وہ تمام اکلا کو آگاہ کر رہے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ چھ مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور مجھے ابھی تک جو بھی کوئی جا جا جاتا ہے یا کیس ہو رہا ہوتا ہے مجھے اس سے پہلے آگاہ نہیں کیا جاتا میرے تک چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں جس کی بات خان صاحب نے لیکن مجھے کہا ہے میں تو چھ مہینے سے جیل کے اندر ہوں یہ بات تھی اور بھی مختلف چیزیں ہیں خان صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے فورمیشن آف اگر آپ دیکھیں کہ کل جو ایک صورتحال گزلی تھی کہ اتنے سارے ہمارے سیاسی لیڈرز آئے تھے اندر ملاقات نہیں تو خان صاحب کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب کو عوام کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اور وہ عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں عوام میں عوام کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں جس کی ایک ہی ایک جو ہے وہ صورتحال پیش ہو سکتی ہے وہ ہے میڈیا آج میڈیا کو بھی کافی زیادہ مشکل درپیش ہوئی تھی میں جب گئی تھی تو خان صاحب چھے سے اٹھ گئے خان صاحب پہلے سے کمرے میں موجود تھے اور خان صاحب اٹھے اور بوشہ بی بی نے جیسے ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے تو ایسے کیا اور میں بھی بھاگتی بھی ان کے پاس بڑی خوشی سے گئی اور گلے لگایا اور اس گلے لگانے میں ان کی محبت سے زیادہ اور بھی تھا کہ آپ جس تکلیف سے دور ہوئی ہیں تو اتنا ٹائم ہم نے نہیں ان کے بغیر گزارا اور خان صاحب نے اپنے ساتھ اٹھا بوشہ بی بی نے اپنے ساتھ اٹھا اور بوشہ بی بی کو جو میں نے بوشہ بی بی آپ لوگ کہتے ہیں میں بوشہ امران کہتی بوشہ امران صاحب بوشہ امران خان کو صرف اور صرف امران خان کی فکر تھی اور امران خان کو بوشہ امران کی بہت فکر تھی اور ان دونوں کو عوام کی بھی فکر تھی دیکھیں آج بھی جو آپ کے اس پہ بتاؤں کہ دوسرا عمران کھان کا ایک واضح ایک بات تھی وہ مجھے بتائی تھی کہ نادیہ میرا تو کسی سے کوئی بھی سیاسی تعلق نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے جو بہن میں بڑی تھی کہ آپ ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا سیاست نہیں تو ان کی بھی یہی بات تھی کہ میرا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو اگر وہ اپنے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہوتی تو وہ اپنے گھر والوں کو ان کی بیٹی ہیں ان کی داماد ہیں ان کے اور لوگ ہیں ان کے ذریعے ہوتا اور بہت وہ لوگ آگے کچھ کہہ رہے ہوتے لیکن خاص طور پر ان کو اس چیز پہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ رگنگ سے ہٹے اور بشا بی بی کو سزا دینے کے باوجود ان کو چین نہیں آرہا لیکن آپ جو مرضی کر لیں بشا عمران اور عمران خان کے آگے اگر کوئی کھڑا ہے اور ڈھال ہے تو وہ نادیا کھٹک ہے جس کو آئی تینک آپ لوگ کچھ بھی کر لیں ان کو ہماری اس محبت سے اور جو یہ ہم نے ایک ڈھال بنائی ہوئے سے تو آپ اٹلیس میری والی ڈھال سے تو آپ ان کو سائٹ پہ نہیں کر سکتے اور یقین جانے میں نے بشا عمران سے یہ بات کی تھی کہ میں آپ کے لئے بات اب کیا کروں گی اور وہ بالکل بھی ان کا جو ایک آپ واضح محقف ہے جو میرا بھی ہے اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ بشا عمران کا سیاست سے یا ان جو کیا کہتے وزارتوں سے کس کو ٹکٹے مل رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق عمران خان سے ہے ان کی رہائی سے ہے اور جو بے گناہ دونوں کو سزا دی گئی ہے بلکہ آج میں آپ کو بات بتاؤں کہ بشا عمران کہہ رہی تھی جب سلمان صفدر اور ان کا یہ کیس یہ کریں گے اور عمران خان کو یہ والے ریپریزنٹ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری پہلے بیل ہو گئی اور آپ کی بیل نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ ایک محبت کی انتہا ہے جو ایک خان صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ جو ہوتا ہے نا جب بیل ہوتی ہے یا آپ کو سزا جو ہے آپ کی موتل یا آپ کا ختم ہوتی تو وہ ایک ہی دن ہوتا ہے فیصلہ ایک ہی دن ہوتا ہے تو یہ وہ کانورسیشن ہے جو ہمارے سب کے درمیان میں ہو رہی تھی اور خان صاحب کی فکر جو ہے وہ صرف پاکستان کی عوام ہے ہماری ایکانومی ہے اور آنے والے وقت کی جو ایک جو اس وقت جو صورتحال پیش کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کو انہوں نے کس طریقے سے سبوٹاج کیا اور کس طریقے سے رگنگ ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں وہ اس کو دیکھ کے وہ انتہائی جو ہیں وہ فکر مند ہے اور یہ فکر جو ہے اور میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان سے پہلے پہلے جیسے کہ سلمان صفدر کہتے ہیں اور میرا بھی یقین ہے کہ رمضان اس دفعہ خان صاحب بنی گالا میں گزاریں گے خان صاحب اس وقت کر رہے تھے اس وقت میں برشا عمران کے ساتھ تھی اور بلکہ آج تھوڑا جلدی جلدی کر رہے تھے کیونکہ کل بھی آپ دیکھیں کہ خان صاحب سے ملاقات کر دیتا ہے لیکن کسی سیاسی لیڈر کو ملنے نہیں دیا گیا اور آج بھی خان صاحب جو ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ ان کو انتہا کی فکر ہے اور انہیں آنے والے وقت کی فکر ہے اور جو جو کام انہوں نے آپ کو باقی ہمارے لائرز نے بھی بتایا ہوگا ان کے ذمہ بھی کیا ہے لیکن خان صاحب کو جو میری فکر ہے وہ میری فکر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈیالا جیل سے باہر آئیں ان کے کیسے جلدی جلدی نپٹیں اور وہ نتیجہ جو کہ اس وقت ان کو سزا والا ہے وہ رہائی والا ہو کیونکہ وہ بے گناہ ہیں میری اور علیمہ آپا کی اور برشا عمران کی فکر صرف یہی ہے کہ کیسز جلدہ جلد لگیں اور ان کا فیصلہ جلدہ جلد ہو سزا کے لیے بڑی جلدی کرتے ہیں لیکن رہائی کے لیے اور بیل کے لیے جو ہے مسئیبت پڑتی ہے کل بھی لاہور سے خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ویڈیو لنک سے ہوں گے جن میں ان کی آٹھ کیسز میں میرے خیال میں زمان لگتے ہیں اور آج خان صاحب انتہائی زبدست لگ رہے تھے انہوں نے بلو کلر کی شیٹ پہنی ہوئی تھی ٹراوسر اور بلک شوز ویڈ وائلڈ سول اور انہوں نے گاجر میناب سے کہیں ریڈش اورنجش جو ہے انہوں نے سویٹر پہنا ہوا تھا سویٹر اور اس میں وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی کمال کے نظر آ رہے تھے موسیقی 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 موسیقی